مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا حجم چودہ ہزار پانچ سو ارب روپے ہونے کا امکان بجٹ میں مالیاتی خسارہ سات آشاریہ سات پیسد متوقع ٹیکس وصولیوں کا حدف نوہزار دو سو ارب نون ٹیکس آمدن کا ٹاگٹ دوہزار آٹھ سو ارب قرضوں اور سوت کی اداگی کے لیے سات ہزار تین سو ارب رکھے جانے کی توقع سبزری کا حجم تیرہ سو ارب روپے ہوگا سبزرہ سبزری تاونائی کے شعبے کے لیے نو سو چھتر ارب روپے رکھی گئی دفاع کے لیے بجٹ میں ایک ہزار آٹھ سو ارب روپے تجویز بینظیر انکن سپورٹ پروگرام کے لیے بجٹ میں چار سو تیس ارب روپے مختص پیٹرولم لیوی پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز آٹھ سو ستر ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ درامدات کا حدف اٹھاون آشاریہ سات آٹھ پر آمدات کا حجم تیس ارب ڈالر رکھنے کی تجویز بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کا امکان تنخواہوں میں اضافی کے لیے تین تجاویز تیار پہلی تجویز میں ایڈ ہاک آلاؤنس میں دس میڈیکل اور کنوینس آلاؤنس میں سو فیصد اضافہ شامل دوسری تجویز میں ایڈ ہاک آلاؤنس میں پچیس دیگر آلاؤنس میں اس نے مناسف اضافہ کیا جائے گا تیسری تجویز میں گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین کے تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کی تجویز گریڈ سترہ سے بائس تک تنخواہوں میں بیس فیصد تک اضافہ کا امکان پینشن میں پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی ہے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے نے سلامہ ڈیویلپمنٹ پلین سامنے آ گیا جی ڈی پی گروت کا حدف تین آشاریہ پانچ فیصد مقرر ذریع شعبے کا حدف تین آشاریہ پانچ فیصد سندوں کی پیداواری گروت کا حدف تین آشاریہ چار فیصد رکھا گیا منفیکسرنگ کے لیے چار آشاریہ تین لائف سٹاک تین آشاریہ چھے کارٹن کیننگ گروت کا حدف سات آشاریہ دو فیصد مقرر تعلیم کے لیے تین فیصد نجی شعبے کی پیداواری گروت کا ٹارگٹ پانچ فیصد رکھا گیا آئندہ مالی سال کے لیے لارج سکیل منفیکٹرنگ کی گروہت کا حدف 3.2 فیصد الیکٹرسٹی جنریشن اور گیس ڈسٹیبیوشن کی گروہت کے لیے 2.2 فیصد تارگیٹ رکھا گیا آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2709 روپے تجویز مجموعی ترقیاتی بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 4 فیصد زیادہ ہوگا وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1150 روپے مختص سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 40 فیصد اضافہ 617 روپے تجویز پنجاب کے لیے 426 خیبر پکتونخواہ کے لیے 268 اور بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 248 روپے مختص وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی کابینہ اجلاس میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافت سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا وزیراعظم سے گوشتہ روز معاشی ٹیم نے ملاقات کی اقتصادی سروے پیش کیا اتیادی حکومت کا دوسرا بجٹ وزیراعظم خزانہ اسحاق ڈار پیش کریں گے بڑھ اجلاس پہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا قومی اسیملی کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سینٹ میں بجٹ دستاویزات پیش کریں گے ایوان والا کا اجلاس آج شام چھے بجے شیڈیول سینٹ اجلاس میں سفارشیات کے لیے بجٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کو بھیجوا دیا جائے گا بجٹ کے حوالے سے سینٹ سفارشیات پر حکومت عمل درامت کی پابان نہیں ہوتی سلاو اور سیاسی عدم استحقام معاشی شرع نمو اشاریہ تین فیصد رہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دو ہزار بائیس تئیس کا اقتصادی سروے پیش کر دیا راوہ مالی سال فیقہ سامدن ایک ہزار پانسو اٹھاون ڈالر رہی جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرعہ انتیس فیصد تک پہنچی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا برامدات کا متعین حدف حاصل نہ ہو سکا ذریع شعبے کی شرعہ نمو ایک آشاریہ پانچ فیصد لائف سٹاک کی تین آشاریہ سات فیصد رہی بڑے سنتی شعبے کی شرعہ نمو منفی سات آشاریہ نو فیصد تعمیرات کی منفی پانچ آشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئے ملکی معاشی اور مجموعی صورتحال کے حوالے سے انتہائی مشکل سال تھا معاشی استحکام پیدا اور پاکستان کو واپس ترقی کے راستے پر لائیں گے وزیر خزانہ اس حاق دار کہتے ہیں اگلے سال کے لیے پانچ اہدا مقرر کیے ہیں مایکرو اکنومک استحکام کی بحالی کی انڈیکیٹرز بتائے گئے ہیں نون لی کی حکومت نے پہلے تری ایس پر کام کیا دوہزار تیس کو فائیو ایس کا نام دیا جا سکتا ہے پاکستان کو دوہزار سترہ کی معیشت پر واپس لے کر جانا ہوگا دوہزار تیرہ میں حکومت سنبھالی تو بورے معاشی حالات تھے سابق حکومت نے ملک کی ترقی کا راستہ روکا چند سال میں معیشت چوبیس وے نمبر سے سینٹالیس وے نمبر پر چلی گئی آئندہ ماری سال کے وفاقی بجٹ میں عام انتخابات کے لیے بھی رقم مختص ہوگی وفاقی حکومت کا آئندہ عام انتخابات کے لیے بجٹ میں بیالیس ارب اکتالیس کروڑوں پیس زائد رقم مختص کرنے کا فیصلہ انتخابات کی سیکیروڈی کے لیے پندرہ ارب بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے چار ارب تیراسی کروڑوں پیسے زائد رقم مختص ہوں گی انتخابی فیرستوں کی چھپائی کے لیے ستائیس کروڑوں پیسے زائد کی رقم مختص انتخابی تیاریوں کے لیے بجٹ میں ایک ارب دو کروڑوں پیسے زائد رقم رکھی جائے گی پنجاب کی نگران حکومت بارہ جون کو سبائی بجٹ کا اعلان کرے گی چار ماہ کے بجٹ کا اعلان نگران وزرعالہ محسن نکوی نیوز کانپنس میں کریں گے پنجاب کا بجٹ بارہ سو ارب روپے کے لگ پک رکھنے جانے کی توقع تنخواہوں اور پینشن کی مد میں تین سو ارب رکھے جانے کا امکان بجٹ ڈالر کی قیمت دو سو نوے سے دو سو پچانوے روپے کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا سندگاہ اندہ مالی سال کے لیے بجٹ کل پیش کیا جائے گا وفاق کے مدد سے چلنے والے منصوبوں کے لیے بیس ارب روپے کا تخمینہ غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کا بجٹ دو سو ترے سٹھ ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز سالانہ سبائی پروگرام کی مت میں تین سو اسی ارب مختص کرنے کی تجویز ہے بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ سولہ جون کو پیش کیا جانے کا امکان سبائی وزیر خزانہ زمور خان اچکزائی کے مطابق آمنی کا مجموعہ تخمینہ پانٹ سا انتیس ارب بتیس کروڑ روپے ہے صوبے کے اپنے وسائل سے آمنی کا تخمینہ ساٹھ ارب بتیس کروڑ روپے لگایا گیا غیر ترکیاتی اخراجات کے لیے تین سو ستاون ارب سولہ کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے حلقہ اینے پندرہ باغ کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیت لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق سردار زیاؤل قمر پچیس ہزار سات سو پچپن بوٹ لے کر جیت گئے نونگلی کے مشتاق منحاس بیس ہزار چار سو پچاسی بوٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی ٹی آئی کے راجہ زمیر صرف چار ہزار نو سو بیالیس بوٹ لے سکے سابق صدر آسیب علی زرداری کی الیکشن جیتنے پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور زیاؤل قمر کو مبارک بار ملکی سیاست میں حل چل اس تحقام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی جماعت کا قیام جہانگی ترین اور علیم خان کی طرف سے نئی سیاسی پارٹی کا بازابتہ اعلان جہانگی ترین کہتے ہیں نو مئی کے واقعات نے پاکستان کو تبدیل کر دیا نو مئی کو حملے کرنے والے شر پسندوں کو انجام تک پہنچانا چاہیے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے ان واحد مقصد ملکی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے چند دن میں اور لوگ بھی نئی جماعت میں شامل ہوں گے ملک میں معاشی اور اقتصادی اصلاحات ناگزیر ہیں معاشی استحقام کے لیے برامدات بڑھانا اور آئیٹی سیکٹر کو اٹھانا ہوگا ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں عوام، پالیمان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر استحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنمہ علیم خان کی نیوز کانفرنس بولے ملک کی موجودہ صورتحال میں پوری قوم پریشان ہے انتشار کا خاتمہ اور پاکستان کا استحقام وقت کی اہم ضرورت ہے جہانگیر ترین کی سربراہی میں ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے ماضی میں خوشحال پاکستان کا خواب دکھایا گیا جس کے لیے تمام صلاحیتیں بروے کار لاتے رہے اب ایک بار پھر اکھٹے ہو کر نئی جدوجہد میں حصہ ڈالیں گے نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیرے صدارت اجلا سانہہ نو مئی میں ملویز شہر پسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کا جائزہ موسیٰ نقوی کا مفور شہر پسندوں کی جلد گرفتاری یقینی بنانے کا حکم نگران وزیرالہ پنجاب نے کہا کسی شہر پسند سے کوئی ریائت نہیں ہوگی شہر پسندوں کو اکسانے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا لاہور جناہ ہاؤس ہملا کیس خدیدہ شاہ سمیت پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کو جریشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ان صدار دہشتگردی عدالت نے میاں محمود رشید کے جسمانی ریمانڈ کے صداوی مسترد کر دی جریشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا سڑک بلوک کر کے انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں یاسپین راشد کے جریشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی گل برگ میں ٹاور جلانے کے کیس پلے عمر سرفرا سیما کے جریشل ریمانڈ میں بھی چودہ دن کی توسی کر دی گئی ادھر دہری شہریت کی حامل خدیدہ شاہتہ کمریکی کانسل خانے کو رسائی دے دی گئی پاناما سکینڈل کیس سپریم کورٹ نے درخواست پر سوالات اٹھا دیئے کیا سات سالوں میں جماعت اسلامی نے کسی ادارے کو تحقیقات کیلئے پروچ کیا سٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایف آئی اے اور نیپ کے ہوتے الگ سے کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے جس نے سردار تارک مسعود کا استفسار کہا ایک سو چوراسی طریقے حوالے سے درخواست کے قابل سمات ہونے پر بھی سوالات ہیں عدالت نے وکیل جماعت اسلامی کی تیاری کیلئے محلت کی استعدام منظور کر لی سمات ایک ماہ کے لئے ملتوی